ہیلو گائز پاکستانی فیئر ایکشن تو کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور آباد ہوں گے ہماری دعای ہے یہ آپ خوش ہیں آباد رہیں چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبکرائب کر لیں لائک کر لیں شیئر کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جل سے جل مل سکے تو میرا نام ہے فان تو آج بہت کمال کی ویڈیو ہونے لگی آج ہم جانیں گے انڈیا اور پاکستان دیشوں کے بارے میں جانیں گے ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں بھئی آپ سب بڑیا ہوں گے اچھے ہوں گے دوستو آج جن دو دیشوں کے بیچ ہم کمپیریزن کرنے والے ہیں ان دو دیشوں کی دشمنی سالوں پرانی ہے ہلکی اس دشمنی کا کارن ایک طرفہ ہی رہا ہے شاید اسی وجہ سے آج تک ایک دیش جی ٹوینٹی کی ادھکشتہ کرنے جا رہا ہے تو وہیں دوسرے دیش کے پاس اپنے لوگوں کو کھلانے کے لیے دو وقت کا کھانا بھی نہیں ہے ایک دیش ہے دوستو بھارت تو دوسرا دیش ہے پاکستان آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ان دونوں دیشوں کے بارے میں بتائیں گے کہ ایک ہی دن کے انترال میں آزاد ہونے کے بعد بھی دونوں دیش کہاں کہاں کھڑے ہیں دوستو آج کے ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس لیے ویڈیو کو انٹ تک سرور دیکھیں بھارت اور پاکستان دوستو ایک ہی دھرتی پر جن میں دو دیش ہیں ایک جیسے زمین ایک جیسا ہی سمویدھان ایک ہی طرح کے لوگ اور ایک ہی جیسا بات کرنے کا لہجہ لیکن باوجود اس کے ایک دیش نے پچھتر سال کے بعد چھولیا آسمان تو ایک دیش کو دیکھنے پڑ رہے ہیں پھک مری جیسے دن دوستو جب کبھی بات بھارت اور پاکستان کے بیچ انٹر کرنے کی ہوتی ہے تو اس بارے میں زیادہ ڈسکشن نہیں ہوتا کی کون سا دیش کس سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ دونوں دیش آزادی کے بعد سے کس مقام پر آ کر کھڑے ہیں یہ آج بچہ بچہ جانتا ہے دوہزار بارس کے بھارت نے آزادی کا امرت مہوسوف منایا تھا اور دوہزار تیس میں بھارت آزادی کے دن ایک اور نئی کہانی لکھے گا پچھتر سالوں کے اتحاس میں بھارت نے ایک کرشی سے لے کر کھیل آردھ فیوست تھا رکشہ تک کہ کشیتر میں اپنی کامیابی کے چھنڈے گاڑے ہیں لیکن وہیں آج پاکستان کنگال کھڑا ہے اور آتنکیوں کا گڑ بن چکا ہے دونوں ہی دیش ایکی دن آزاد ہوئے یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان بھارت کے ٹوٹنے سے بنا تھا بھارت 15 اگست کو اپنی آزادی کا دن مناتا ہے تو پاکستان 14 اگست کو بھارت اور پاکستان دونوں کے پاس ایکی طرح کی راجنیتک وراثت تھی کام کرنے کا طریقہ ایک تھا لیکن اس کے بعد بھی دوست اور بھارت کے آگے پاکستان شروع سے ہی کہیں بھی ٹک نہیں پایا آزادی کے تین سال کے اندر ہی انیس سو بچواز میں لکے سمویدھان اپنا کر بھارت ایک رپپلک نشن بن گیا تو دوسری طرف پاکستان کو پیس سمویدھان بنانے میں چھبیس سال لگے اور وہ بھی پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو پایا دونوں ہی دیش لگ بگ پچھتر سال پورے کر چکے ہیں ان پیچھتر سالوں کی بات کریں تو بھارت ہر فیلڈ میں پاکستان سے آگے کھڑا ہوا نظر آتا ہے پریشی سے لے کر کھیل، ارتھ ویوستہ، رکشہ اور سرکشہ تک کے کشیتر میں بھارت نے کامیاب ہی حاصل کی ہے اناس سے لے کر رکشہ کے کشیتر تک آج بھارت آتمنیر بھرتا کی دشاہ میں کامیاب دیکھ رہا ہے آزادی کے سمائے دونوں ہی دیش قریب تھے بھارت اور پاکستان دونوں کے ہی پاس اپنے اپنے دیشوں کو بچانے اور اپنی ارتھ ویوستہوں کو صدارنے کی چنوٹی تھی پیچھتر سالوں میں بھارت دنیا کے گریب ملک سے اوپر اٹھ کر اب دنیا کے سب سے تیزی سے بڑھنے والی ارتھ ویوستہ کے دور پر جانا جا رہا ہے وہیں پاکستان میں دوستو آرتھک سنکٹ کافی گہرا ہے پاکستان میں آج لوگ سڑکوں پر ہیں اور پھک مری سے مر رہے ہیں اس کا کارن کوئی پراکرتک ریزن نہیں ہے بلکہ دوستو پاکستان خود ہے اس دیش میں رہنے والے لوگ آج اپنی اس حالت کا ذمہ دار یہاں کے سرکار اور نیتیوں کو ٹھہرا رہے ہیں دوہزار بائیس سے ہی پاکستان ویدیشی مدرہ سنکٹ کی چپیٹ میں ہے اور آنے والے سمیے میں اور بھی برا ہو سکتا ہے وہی آج بھارت سب سے مضبوط ارتھ ویوستہ والے ٹاپ پانچ دیشوں میں شامل ہیں ایسا مانا جا رہا ہے کہ بھارت جلد ہی دنیا کی تیسری سب سے مضبوط ارتھ ویوستہ والا دیش بن جائے گا آزادی کے دوران 1947 میں بھارت کی جیڈی پی صرف 2.7 لاکھ کروڑ روپے کی تھی اور 75 سالوں کے دوران آج دیش کی جیڈی پی میں قریب 55 بڑھ ہوتری ہوئی ہے مطلب یہ بڑھ کے قریب 150 لاکھ کروڑ روپے ہو گئی ہے وہی پاکستان اس ماملے میں دوستوں بیال اس ویستان پہ ہے پاکستان کی جیڈی پی اس سمیہ 35 لاکھ کروڑ کے آس پاس ہی ہے صرف جیڈی پی کے ماملے میں نہیں بلکہ دوستوں پرتیو اکتی آئے کے ماملے میں بھی پاکستان آج بھارت کے سامنے کہیں بھی نظر نہیں آتا ہے 1950 میں بھارت کی پرتیو اکتی آئے 274 روپے تھی جو آج بڑھ کر قریب 30 لاکھ روپے سالانہ تک پہنچ گئی ہے وہی سال دوہزار بیس میں ایک آکڑے کے مطابق پاکستان میں پرتیو اکتی آئے قریب 95000 روپے سالانہ ہے ایک سال کے اندری بھارت اپنا رکشہ بجٹ 10 پرتیشت بڑھانے میں کامیاب رہا تو وہی پاکستان اس ماملے میں بھی بھارت کے آگے دور دور تک کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا ہے حالی میں 2022 سے 2023 تک کے پیش ہوئے بجٹ میں فائننس منسٹر نے رکشک شیطر کو کل 5.25 لاکھ کروڑ روپے دیئے جو پشلے سال کے مقابلے کری 10 فیزدی زیادہ ہے سال 2020 کے بعد صحیح بھارت نے اپنے ڈیفنس کو مضبوط کرنے کے لیے لگتار اپنے بجٹ کو پڑھایا ہے لیکن پاکستان کا دھیان اپنے دیش کی رکشہ کرنے سے آتنکیوں کا ساتھ دینے میں زیادہ ہے کئی ریسرچ انسٹیٹیوٹ اس بات کا دعویٰ کر چکے ہیں کہ پاکستان آنے والے کتنے بھی سال لے لے تب بھی ڈیفنس بجٹ میں بھارت سے آگے نہیں نکل سکتا ہے پاکستان کی بات کریں تو اس دیش کا 2025 تیس کے لیے رکشہ بجٹ 1,52,000 کروڑ پاکستانی روپے اللہ کیا گیا تھا بھارت کی مدرہ کے حساب سے دیکھیں تو یہ 46,689 کروڑ روپے کے برابر ہے اس کی اگر بھارت کے رکشہ بجٹ سے طلع کریں تو یہ پاکستان کا قریب 13 گناہ تک زیادہ ہے ڈیفنس بجٹ کے علاوہ اگر دونوں ہی دیشوں کی سینے طاقتوں کی بات کریں تو پرمانو ہتھیار کے علاوہ پاکستان کے پاس بھارت کے کسی ہتھیار کا جواب نہیں ہے پاکستان کے پاس 140 سے 150 پرمانو بم ہے جبکہ بھارت کے پاس 130 سے 140 پرمانو بم ہے بھارت کے پاس 9 طرح کے آپریشنل مسائل سے جس میں دوستوں اگنی 3 سب سے خطرناک مسائل ہے جو 5000 کلومیٹر کے دوری سے اوار کر سکتی ہے جبکہ پاکستان کے پاس شاہن ناو کی ایک ایسی مسائل ہے جو باقی سب سے خطرناک مانی جاتی ہے اس کی بھی دوری قریب 2000 کلومیٹر تک ہے آئی آئی ایس ایس کے مطابق بھارت کے پاس 14 لاکھ سینک ہے اس کے علاوہ بھارت کے پاس 3563 ایک ٹینک اکتیس سو انفینٹری فائٹ لڑا خوباہند 236 سشترہ پرسنل کیریئرز اور 972 ہے پاکستان کی آرمی میں کیول 25.6 لاکھ سینک ہے جن کے پاس 2496 ٹینکس ہیں 1605 سشترہ پرسنل کیریئرز ہیں 4472 دوپ ہیں دونوں ہی دیش ایک دوسرے سے کسی بھی سمیہ جنگ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں لیکن دوستو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر جنگ ہوئی تو کون سا دیش کس پر بھاری پڑے گا آج بھارت امریکہ آسٹریلیا انڈونیشیا اور فلیپنز جیسے دیشوں سے سعودیشی فائٹر جن تیجس خرید پانے میں کامیاب ہو پایا ہے اس کے علاوہ بھارت کے پاس آج ایک نئی بلکہ دوستو کئی رافل ویمان ہے جو اکیلے ہی کسی بھی دیش کا سامنا کر سکتے ہیں طاقت کے علاوہ بھارت میڈیکل کے کشیتر میں بھی کافی زیادہ آگے نکل چکا ہے کرونا مہماری کے دوران دوستو بھارت نے ٹھیکہ کرانہ ابھیان میں شاندار اپلپتی حاصل کر کے ایک نئی ہسٹری کریٹ کی بھارت میں سامانے روگوں میں لوگوں کو سستہ اور بہتر علاج مل جاتا ہے ویدیشی بھی بھارت میں سستی علاج کا لاب اٹھاتے ہیں لیکن پاکستان دوستو یہاں بھی بھارت سے پچھڑا ہوا ہے پاکستان ابھی تک کسی بھی گمبھیر بیماری سے لڑنے کے لیے کوئی دوا بنا پانے میں کامیاب نہیں ہو پایا ہے بڑی سرجری اور کینسر جیسی بیماریوں کا علاج کرانے کے لیے پاکستان کے لوگوں کو خود بھارت آنا پڑتا ہے بھارت میں کل 43,486 نیجی اسپتال ہے اور 25,778 سارجنی کا اسپتال ہے وہی پاکستان میں کل 8,953 اسپتال ہے جن میں 12,82 سرکاری اسپتال ہے اگر بات فارما کمپنیوں کی کریں تو 2021 میں بھارت کا فارما نریعہ 24.47 ارب ڈالرز تھا وہی سال 2030 تک اس کے 70 ارب ڈالرز پر پہنچنے کا علمان ہے بھارت لگتار کورونا ویکسین سپلائی کر رہا ہے اور لوگ بھاری ماترہ میں کورونا ویکسین بھارت سے لے رہے ہیں انترکش کے کشیتر میں ایک سمائے پاکستان کا نام بھارت سے کافی آگے تھا لیکن سمائے کے ساتھ بھارت نے اس فیلڈ میں بھی خود کو آگے کر لیا اور آج انترکش کی فیلڈ میں بھارت ایشیا کا نمبر ون کنٹری مانا چاہتا پاکستان نے بھارت سے پہلے اپنی سپیس ایجنسی بنائی تھی لیکن آج اس کا کوئی نام تک نہیں جانتا وہی بھارت کی سپیس ایجنسی اسرو دنیا کو اپنا کمال دکھا چکی ہے اسرو کے گفن سے قریب آٹھ سال پہلے پاکستان نے سولہ ستمبر 1961 میں سپیس ایجنسی بنائی تھی پاکستان نے کوشش تو کافی کی لیکن دوستو بھارت نے انترکش میں بھی چندریان ٹو جیسے ایمیشن کو چنوٹی دے کر اپنی تھاک چمالی اور پاکستان آج بھی اس بارے میں بس سوچ رہا ہے پاکستان نے دوستو اب تک صرف پانچ سیٹلائٹس ہی چھوڑے ہیں تو وہیں 1975 سے لے کر ابھی تک بھارت نے کوئی 116 اگرہ لانچ کیے ہیں فروری 2017 میں اسرو نے ایک ہی بار میں 104 سیٹلائٹس لانچ کر کے ایک نیا ریکارڈ بنایا تھا انڈیشنل لیول پر دونوں دیشوں کی کیا استحتی ہے یہ بھی دوستو کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے بھارت سرکار کی بدلی ہوئی تصویر کو دیکھتے ہوئے اچین جیسے دیش بھی بھارت بانک دکھانے کے بارے میں سوچتے ہیں یکرین کے ماملے میں بھی بھارت امریکی دباف کے آگے نہیں جھکا اور روس سے ویپار کا راستہ پر قرار رکھا کشمیر مدے پر دوستو آج امریکہ روس اور کئی بڑے دیش بھارت کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں ویشوک منچ پر پاکستان کی کہیں کوئی ویلیو نہیں ہے پاکستان آج بھی آتنکیوں کا ٹھکانہ بنا ہوا ہے اور بھارت کو پریشان کرنے کی کوشش میں رہتا ہے اسے لے کر دوسرے دیش بھی پاکستان کو چیتا چکے ہیں بھارت جہاں اولمپے کھیلوں کی مزبانی کرنے کیلئے خود کو تیار کر رہا ہے وہی دوسری طرف پاکستان ابھی تک اپنی سیویل وار میں ہی علچہ ہوا نظر آ رہا ہے پاکستان میں آج آتنکی سنگٹھن دوستو اتنے ایکٹیو ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی کنٹری یہاں پر انویسٹ کرنے کیلئے دس بار سوچتی ہے بھارت کی طرح ہی پاکستان میں کرکٹ کا کافی کریز ہے لیکن دوستو پچھلے تشک کو چھوڑ دیں تو کوئی بھی ٹیم یہاں آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے وہی اگر بھارت کی بات کریں تو اس دیش کا دوستو ہر راج یا منفیکٹرنگ ہب بن چکا ہے بڑی بڑی کمپنیاں یہاں پر انویسٹ کر رہی ہیں تو کئی بڑے ویدیشی کھلاڑیوں کا یہاں پر گھر بھی ہے اور سبھی بھارت میں رہنے کے اچھا بھی جتا چکے ہیں بھارت ایک دسمبر سے شکتی شالی سمو جی ٹوئنٹی کے ادھکشتہ کرنے جا رہا ہے جو اس بات کو درشاتہ ہے کہ بھارت ویشوک طاقتوں کے بیچ وشوے نیتا بن کر اپرا ہے جی ٹوئنٹی گروپ میں جتنے بھی دیش یا دوستو یہ سبھی دیش ایک ساتھ بھارت آ کر اپنی اپنی بات رکھیں گے اور پوری دنیا کی نظار بھارت پر ہوگی ایسا مانا جا رہا ہے کہ سممیلن کے بعد بھارت کو آرثک روپ سے کافی فائدہ ہوگا وہی پاکستان ابھی یہ سوچنے سے بھی کافی دور ہے کہ اسے آنے والے سمائے میں یہ افسر ملے گا بھی یا نہیں دوستو آج پاکستان ایک بڑے آرثک سنکٹ سے جوش رہا ہے کوئی بھی دیش پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑا ہے اس دیش کی تصویر کچھ شریلنکا کے جیسی ہی ہو گئی ہے کرزہ لینے کے معاملے میں دوستو بھارت کا یہ پڑوسی دیش کافی آگے نکلتا جا رہا ہے پاکستان کا ویدیشی مدرہ بھنڈار بھاری گراؤت کے ساتھ ساتھ دشملہ وارٹی ارب ڈالر کے نیچے پہنچ گیا ہے اس دیش کی سرکار اور یہاں کے پردان منتری کے کارکال کا کسی کا بھروسہ نہیں ہے بھارت ایک سیکولر کنٹری ہے جس کی وجہ سے دوستو آج پورے وشو میں بھارت کی ایک چھوی بنی ہوئی ہے جبکہ پاکستان میں اکثر دھرم کے نام پر لوگ کی ہتیائیں ہوتی رہتی ہے بھارت میں ہر دھرم کے لوگ اپنی اپنی مرسی سے رہتے ہیں لیکن دوستو پاکستان میں ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا ہے بھارت کی سینہ جہاں پورے پروٹوکول کے ساتھ کوئی بھی نرڑے لیتی ہے تو وہیں پاکستان کی سینہ آتنکیوں کے ساتھ مل کر اپنی سرکار کی ذرا بھی نہیں سنتی پورا پاکستان کا پولٹیکل سسٹم ہی سینہ کے انڈر میں کام کرتا ہے اور یہاں کی سینہ آتنکیوں کے ساتھ کھڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے اب ایسے میں دوستو پاکستان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جس بھارت کے ساتھ اس نے آزادی کا جشن منایا وہ بھارت آج اس سے کیسے میلوں دور آگے نکل کر ایک مضبوط دش کے طور پر کھڑا ہوا ہے تو دوستو یہ تھا بھارت اور پاکستان کے بیچ میں پاکستان دور دور تک دکھائی نہیں جاتا یہ پوری ویڈیو دیکھ لیے تو بندہ ایران ہو جاتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں ایک ٹیم ایسا تھا کہ آٹا تک لوگ کھینجتے تھے مل نہیں رہا تھا اتنا لوگ پریشان ہیں اور انڈیا میں جو ہیں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے انڈیسٹری بن رہی ہیں اور یہاں سے بڑے بڑے انڈیسٹری بھاگ رہی ہیں تو بہت فرق ہے پاکستان اور انڈیا کا جمعہ کے تو مقابلہ ہوئی نہیں سکتا تو آپ کا کہہ کہنے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تو آج کے لئے اتنا ہی تو بائے